سال ہا سال تک صدیوں تک مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ خلافت کہلاتی تھی خلافت راشدہ سب سے اعلیٰ اس کے بعد پر خلافت بنو عمیہ خلافت بنو عباس خلافت اندلس اور پھر بالاخر خلافت عثمانیہ جو جس کا مرکز ترکی تھا وہاں پر خلیفہ ہوا کرتا تھا یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھی اس میں بے شمار حومیتیں تھی عربی بولنے والے اس میں ترکی بولنے والے اس میں فارسی بولنے والے اس میں اور نجانے کتنی زبانیں یہ خلافت عثمانیہ جو تھی یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی سارے ممالک اس کے ذریعے نگی تھے ہندوستان جو ہمارا راج پاکستان ہے ہندوستان بر سغیر افغانستان ترکستان یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتحہت تھے اور اس بہدت کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک روب تھا ایک دھاک تھی اور اس کے نتیجے میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جلت نہیں کر سکتا تھا یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے خلافہ ان کی منتیں کیا کرتے تھے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس توفیے بھیجا کرتے تھے یہ اتنی بڑی سلطنت عثمت قائم تھی اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا اور اس میں بہت سے بدعمالیاں بھی ہوئیں لیکن بحیثت مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹی تھی انما المومین و اخوتن کا ایک مظاہرہ تھی لیکن کیونکہ مغربی طاقتیں اور استعمالی طاقتیں یہ سمجھتی تھی کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہے ایمان کی بنیاد پر متحد ہے تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پاسکتے لہذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سادشیں تیار کی اور ان سادشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کے ایک عظیم علامت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ہمارے اندر ہی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی عرب لیگ اس نے کہا کہ ہم تو عرب ہیں عربی زبان بولتے ہیں ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں ان کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کریں وہ عرب لیگ کہہ کے الگ ہوئے مصطفح کمال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں اس نے اپنا مہا پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا اور اس کے نتیجے میں دین کے دروازے بند کر دیئے مسجد ہے مسجدوں میں اعظانیں بند عربی میں اعظان دینا ممنوع ہو گیا اور زبردستی لوگوں کو ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پینایا گیا اس پر باقیادہ جنگ لڑی گئی جو ہیٹ نہیں پہنتا تھا وہ اس کا قطعہ عام ہو جاتا تھا باقیادہ جنگ ہوئی اس پر ہیٹ مار کہلاتی ہے ہیٹ کی جنگ وہ کہنے سے بندستی کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پہنو اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے سویڈزر لینڈ سے قانون درامت کیا اور وہاں کا قانون اس پر نافذ کر دیا تو یہ دشمنوں کی تو برائی کہ اب یہ الگ الگ ہو گئے پارا پارا ہو گئے شام جو ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا چھوٹا سا صوبہ تھا شام اس کے چار حصے کر دیئے اردن شام سوریا جس کو کہتے ہیں لبنان پلسطین ایک چھوٹا سا ملک ایک چھوٹا سا صوبہ اس کے اندر چار ملک بھئی یہ چار ملک کس بنیاد پر ہیں ان کی زبانیں الگ ہیں نہیں ان کی نسل الگ ہے نہیں ان کا کلچن الگ ہے نہیں سب ایک جیسے ہیں لیکن یہ اردن ہے یہ سیریہ ہے یہ لبنان ہے یہ پلسطین ہے اس بنیاد پر یعنی قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر احصے بخرے کر دیئے ایک بھائی کو مردن میں بٹھا دیا ایک بھائی کو عراق میں بٹھا دیا غرض یہ اس وقت سے ہم جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا زوال ہوا اس وقت سے مسلمان پارا پارا ہو گئے اقبال مرہوم نے حلال عید چید کے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے تو اس کا ایک شعر ہے کہ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبع سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ تو وہ قبع جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اگٹا کی ہوئے تھی وہ تار تار کر دی اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں آج فلسطین میں ہم اسرائیل بیٹھا ہے اور فلسطین اپنے وطن کے اندر بطن کے اندر اجنبی ہیں باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی وہ بالا دست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زبال سے ہوئی اس کے سقوط سے ہوئی کیونکہ اخوت کا میار وہ دین نہ رہا اسلام نہ رہا ایمان نہ رہا بلکہ قومیتیں ہوگئے